بلائنڈ ٹیک پاکستان کمنٹ باکس میں کیجئے بلائنڈ ٹیک پاکستان ویڈس اپ گروپ جوائن کرنے کلیے کانٹیکٹ کیجئے محمد علی 03061629926 السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ ٹیک پاکستان اور میں ہوں محمد علی آج کس ویڈیو میں ہم یورو فلائی کا پارٹ نمبر 5 یعنی مشن لیول 5 کمپلیٹ کریں گے آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو انفرمیٹیو ہوگی کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم دو نئے تجربات کرنے جا رہے ہیں وہ تجربات کیا ہیں؟ چلیے ویڈیو میں چلکے دیکھتے ہیں جب تک یہ مائپ لوڈنگ کیونے مائپ نہ کہے تب تک یہ اوپن نہیں ہوں گے جب یہ کہہ دے لوڈنگ کیونے مائپ ابھی اوپن ہوں گے اچھا جی سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تسک اس میں کرنا کیا ہے ہمیں تسک سلوکیا 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 یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ ہمیں پلین جو ہے وہ نیاں دیا گیا ہے ایک اچھی بات ہے بیچ کرافت نائٹین ہنڈرڈ ڈی آہ سپیڑ تو اس کی دنی کوئی نہیں ہوتی اور آواز بھی پھٹیچر سے ہوتی ہے بہرحال کوئی نہیں ریویول کرتے ہیں بلکہ ہم جو ہے نا اپنے ڈیسٹینیشن وہ پہلے ساتھ کھا لیتے ہیں تاکہ ہم بھول نہ جائے اے ایف ایٹ سے یہاں پہ بریازم کھولوں گا سارے کی اپنے ڈیسٹینیشن کیسے ملتے ہیں اوہ اس ملتے ہیں کہ ملتے ہیں ہم ملتے ہیں ایسسیں آج ہم ہم مشن میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارا فاصلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہ فاصلہ جو ہے یہ بڑھتا ہی جائے گا ایک لیول آئے گا کہ آپ کو ستارہ ہزار کلومیٹر لمبی فلائٹ کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں ٹی فیول کرتے ہیں کنٹرول شفٹ ای سے فریکنسی ایڈ آن کرتے ہیں F سے فریکنسی ریڈ ہو کی ہے ویسے کمانڈز ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کمانڈز آپ کو ویسے بھی یاد ہو گئی اچھا گر آپ کمانڈ یاد نہیں ہوئی ایک اس کا حال ہے یورو فلای کا فولڈر کھولے ان جہاں پہ اپنے اس کو انسٹال کیا ہو وہاں پہ ڈاکس میں جائیں اس میں آپ کو پہلا ایک option ملے گا ایک ہی فولٹر ملے گا اس کو اوپن کریں وہاں پہ آپ کو ملے گا شورٹ کٹ کیز فر یورو فلائے اس کو اوپن کریں گا وہ نوٹ پیڑ میں اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ٹی ایکس ٹی فائل ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو آپ وہاں سے اس کی تمام کمانڈ جیاد کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا ٹائم نہیں جایا کریں گے کمانڈز بتانے میں ا مجھے آپ ہمارے پار گھر میں خمکہ ہمارے پار گھر آپ گھر کی Lanji وہ جات три اور میں بارہانی ہ undergoes ہوا ہمیں کٹی 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 کٹ ن الان اس کے پاس اندار lives اور کٹی کٹی کٹ ٽを اما کہیں ٹھیک ٹھیک ہے ہمانگرانی سے بیٹھ اچھا تو یہ تحقایہ رکھتا تو جب آپ کو بلے اچھکا ہے آپ کو اپنے تحقیق کی طرح آپ کو پخشک چا поڑی اچھکاتے لیکن حال unterwegs پر ٹی رائے کیا چل 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 خیرہ چل کمپیوٹر تو ہونے نہیں کیا لابی سے آف کر دیتے ہیں کٹرول ایف سے اب گیر اوپن کریں گے جب وہ اکائے گا نہیں ہے چل 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 شنات میں چل چل کٹرول نائنٹی ٹکٹی کا میں نے فرق ڈالا ہے اس کو بلند بھی ہو رہا ہے اور انجن جو ہیں اس کے پوری کاب سے جو ہیں مرجنے لگ گئے ہیں پوری سپیڈ میں نے پورے پانسو میٹر سے اوپر جانا ہے پورے پانسو میٹر سے پر جانا ہے آپ کا اکار سکتے ہیں اچھا ایک بات بتا دوں آپ کی سپیڈ جوئی ہے کہ تو آپ کوئی چیز اور بتا دوں کہ اس کی جو سپیڈ ہے یہ تو کام ہے سپیڈ ہمیں ٹائم بہت لگ جائے گا ایسے تو پھر ہمیں ایک آپشن استعمال کرتے ہیں وہاں آتا ہے ٹربو سپیڈ کا ائرکرافٹ میں ٹربو سپیڈ کیا ہوتی کہ ہم اس کی جو میکسیمم سپیڈ ہے جتنی اس کی شروع سے سپیڈ دی ہوتی ہے اس سے ہم زیادہ بھی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں تو ٹربو سپیڈ آن کرنے کے لیے کنٹرول ٹی کمانڈ ہوتی ہے زیادہ سپیڈ دس ہزار میٹر تک زیادہ سزار کلومیٹر پر آر تک اس کو سپیڈ دی جا سکتی ہے اب یہ سپیڈ ہے ٹھیک ہے میں نے ٹربو سپیڈ آن کر دیا کنٹرول ٹی سے اب یہ سپیڈ بڑھ رہی ہے اچھا اب یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ پانچ ہزار میٹر اس کو پانچ ہزار میٹر کی بلندی تک اس کو اٹھاؤ لیکن اگر ہم اس کو اب سپیڈ میں یہ ہے ابھی اٹھا لیں گے آٹھ سو میٹر سے اوپر نہیں جا سکے گا یہ کریش ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہمیں کرنا کہہ کہ ہمیں اس کی سپیڈ بڑھائی رکھ لی ہے جب اس کی سپیڈ کافی زیادہ ہو جائے گی پھر ہم اس کو اوپر اٹھائیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ آسانی سے اوپر اٹھ سکے کریش نہ ہو ابھی پیس کی سپیڈ کام ہے یہ اوپر نہیں اٹھ سکی ہے یہ بولتا رہ جیسے ہی مرسی دل کرتی ہے ٹھیک ہے آپ میں اس کو اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے نوز کو ٹوانٹی بے کر دی آپ گے اٹھے گا اوپر ٹھیک ہے اگر یہ کم سپیڈ پے اس کو اٹھا جاتا تو اس نے کرایش ہو جانا تھا اب دیکھیں اٹھ گیا ہے ورنہ یہ ساڑی آٹھ سو سے اوپن نہیں جا سکتا تھا اب یہ سپیڈ بھی بڑھ رہی ہے بارہ سوپے ہو گئی ہے جلیں جی میں آئے ہیں خورا تو خورا بڑھ 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 دے تو��� ہے اب دیکھیں 2��록 سے 2 minute کا 很良ی 2000 km gayرcede 10472 4 ہے آپ کے بعد یہ ہماریандٹکко کام کر رہا سے تھی ہے بیڈیسکی deiک ہے خریفی بیڈی ہے فاصلہ چند منٹوں کر رہے گیا ہے دیکھیں یہاں بہت ایک منٹ رہے گیا ہے اچھا جب یہ نیو فریکوینسی یہ نیو فیوسی vidéos ہوں اچھا اوپس اچھا ہم نے ٹربو سپیڈ آف کر دیا ہم جہاز کو ہیچے لائیں گے لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے ٹاور کے اشاروں پر ہی کام کرنا ہوتا ہے کچھ اپنے مرضی بھی کلائیں چاہیے ہم نے ٹاور کے اشاروں پر ہی کام کرنا ہوتا ہے اور اس نے ٹربو یہ جانا ہے اور ہم نے ٹربو سپیڈ آف کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ٹربو اس سے چل Story اس نے اسی عکال ہے وہ بھی کام ہو رہی ہے یہ سپیڈ میں نے کام کر دی اب یہ اس کے بڑے بریک ہوتے ہیں سپیڈ میں کے اب اس کے بیوریے ہر سپیڈ میں سپیڈ میں sabr بعام کر دی اب میںک اس کے ب se در پور بھی ارب 위해서 سپیڈ میں اپنے بھی جائیں م instructed گر چی اس پر سپیڈ دی اگل رو رہ گیا لیکن ہمیں فرائے کام پیابیں لینڈنگ کے لئے پلے پر آن کریں گے پر آن کریں گے ایک ہے جی پیڈ اس کی تھم گئی ہے اب یہ اپنی مرضی سے جائے گا پیس کا فرق پڑ جاتا ہے سپیڈ کو چل چل گیا تھا اپنی مرضی سے تو اس میں کچھ ہم نے نئے تجربات کیے ٹھیک ہے ٹربو سپیڈ ہم نے آن کر کے دیکھیں پھر ہم نے یہ لینڈنگ کا ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ ٹاور اب دیکھیں ابھی فاصلہ کا موگر تو میں نے کود ہی اس کی چیزیں جو ہے کنٹرول کرنا شروع کر دی تھی کود ہی چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دی چونکہ مجھے پتا ہے کہ ٹاور نے بھی یہی کہنا تو وہ کام اس کی کہنے سے پہلے میں نے خود کر لیا جیسے یہ ون میں آئے گا اس کی پرمیشن لیں گے اب صرف یہ کرنا ہے کنوز کو مانس مارا پہ خند کر دینا ہے اور نورت پہ ہمیں چل جانا ہے ٹھیک ہے اب خود ہی یہ لینڈ ہو جائے گا آرہ ہے آرہ ہے نیچے کیا جیسے پہلے میں پہلے میں پہلے میں پہلے میں Industries میں پہلے میں پہلے میں cukیں کونگوں کو نہیں دی بھی ہے ز engines 10 10 کیا 10 10 tu 10 ce 10 13 اچھا بھی بات یہ ہے کہ اس نے اب کوئی مسئلہ کر دیا ہے ہمیں اس نے لینڈ نہیں کرنے دیو اس نے کہا LYLES ہے یہ لیکن بعد لاکھیں اوف کر سکتا ہے لیکن اس نے کیا اور فلاپ کھائیگ ہم نے جہاز کا آگٹک لگے میں پھر یہ کیا اور پھر میں نے گیئر کو اوپن کر دیا اوپر کر دیا گیئر کو میں نے جب اوپر کیا پھر یہ جہاز تیزی سے اوپر کو اٹھا اوپر کو اٹھا جب یہ سیونٹی سے اوپر آگیا پھر یہ اس کی سپیڈ جا وہ تھم گئی دیکھتے ہیں جی ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نہیں اترنے دیا گیا ائرپورٹ پہ ابھی تک جو ہے یہ جہاز کوم گیا پورا سوری ابھی تو ہمیں کام کرتے ہیں اور سف پھر دوبارہ لینڈنگ کی کوشش کرتے ہیں کیا بنتی ہے ابھی یہ ایرکراؤٹ جائے آگے گذر گیتے ہیں ہم اس کے کنٹرول بگرہ دیکھتے ہیں ابھی یہ ایرکراؤٹ جائے آگے گذر گیتے ہیں ہم اس کے کنٹرول بگرہ دیکھتے ہیں شاید کوئی ٹیکنیکل پروبلم ہو اس کی وجہ سے ہمیں نہیں ہاں پر لینڈ کرنے دیا بارا ہالا ہم دوبارہ کوشش کر لیتے ہیں ہی ہر جنہی ہے میں دوبارہ وہی اکتیار کروں گا دیکھیں جی کیا پروبلم ہاتی ہے دوبارہ ہمیں لینڈنگ کی پرمیشن لیکن ہاں یہ ایک اچھا ہوا ہے کہ انہیں لینڈ نہیں کرنے دیا ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ہم کسی غلط جگہ پر لینڈ کر رہے ہوں تو پھر گیر کرافٹ کو بچانا کیسے ہے دیکھیں یہ پروبلم اب یہ دوبارہ نیچے جاہاں ہے دیکھیں دوبارہ کیا ہوتا ہے دیکھیں دوبارہ کیا ہوتا ہے اب یہ لینڈ کر جائے گا ٹھیک کر جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو کوئی پروبلم نہیں ہوگا پہلے رنویز فول ہو گئے تھے یہ اس کو پروبلم ہوئی اب انشاءاللہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا آر ہے آر ہے آر ہے نیچے یہ کرے گا لینڈ انشاءاللہ صحیح اسلامت لینڈ کر جائے گا یہ دیکھیں میں نے کہا نا کہ لینڈ کریں کرے گا یہ ہے اچھا دوستو اگر اس کی سپیڈ ایک سو سے زیادہ ہونا آپ نے کبھی بھی بریکس نہیں لگانے ہیں ٹھیک ہے جب سپیڈ سو سے نیچے ہو تب بریک لگانے ہیں ادرواز بریک فیل ہو جاتے ہیں اب ایٹی سیون پہ ہے تو میں بریک لگا سکتا ہوں موسانی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگ ف languages ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے تو کہا تھا کہ دو تجربات کرواؤں گا لیکن کتنے تجربات ہو گئے ایک ہے یا خود گن لیجئے گا ویسے ایک بات بتاؤں کہ جب میں یہ گیم کھیلتا تھا نا یا اب بھی کھیلتا ہوں مجھے اتنے پرابلم کبھی نہیں آئے ٹھیک ہے جتنے ہمیں یہ ویڈیوز یہ سیریز بناتے وقت آ رہے ہیں اس میں کس کا فائدہ یہ آپ لوگوں کا فائدہ ہے ٹھیک ہے اگر یہ ایک چیز آپ کو اگر ویڈیو کے اندر ہی نہیں ملتا ایک مسئلے کا حل تو اس ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں جو ہے وہ یہ ان تجربات سے ہمیں سیکھنا چاہیے اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ مطلب آپ غلط لینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لینڈ کی اجازت نہیں اٹھو اوپر اٹھو ٹاور نے مجھے کہا میں نے کیا کیا میں نے فل فور بغیر جو ہے نا یعنی کہ وقت ضائع کیے اپنے نوز کو اوپر کیا پلین کی ٹھیک ہے بارہ پہ لایا اور ساتھ ہی فلاب کو آف کیا کیونکہ لینڈنگ کے وقت فلاب کو آن رکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی جو گیر ہے اس کو اوپر کر دیا تاکہ جب جہاز اوپر اٹھے تو گیر اوپن ہو اور جہاز کو ہمیشہ جب اوپر اٹھا جاتا ہے تو گیر کھلے رکھے جاتے ہیں جہاز کے لینڈنگ گیر جو ہوتے ہیں ان کو کھلا رکھا جاتا ہے جب لینڈ کرتے ہیں تب گیر کو نیچے کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ تھا ہم نے جہاز کو اوپر اٹھایا بچا لیا اس کو دوبارہ کورس سیٹ کیا جہاز کو گھما کے ہم لائے ائرپورٹ کے اوپر اور دوبارہ لینڈنگ کی اور آپ کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سیف لینڈنگ کر لی سربو سپیڈ بھی ہم نے چیک کی ہم نے سولہ منٹوں کا فاصلہ دو منٹوں میں تحقہ لیا اور ہمیں کیا چاہیے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اپنی رائے کا ادھار کومنٹ باکس میں کیجئے گا اگر آپ کو کوئی کمانڈ وہاں سے نہیں ملتی آپ مجھ سے پرسنل پر رابطہ کر کے یا کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے وہ کمانڈ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیئے اللہ حافظ